کہتے ہیں جنم کے بعد بچہ چھے مہا تک خود کو گرب کے اندر ہی مانتے ہوئے نیند میں رہتا ہے اور آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں کھول پاتا ہے ایسے ہی ایک پانچ مہینے کے ماسوم کو آنکھیں کھول پانے سے پہلے ہی اس کی سگی بوہا نے زندہ ندی میں فیق کر موت کی نیند سنا دیا اتبردیش کے کانپور سے یہ دل دہرہ دینے والی خبر سامیہ یہ ہے یہاں ایک پتنی نے پتی سے ہوئی لڑائی کے بعد اس سے بدل لینے کے لیے اپنے پانچ مہینے کے ماسوم بھتیج کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور شاتر پتنی نے اس کا الزام پتی پر لگا دیا لیکن اب پولس نے پانچ مہینے کے بچے کی ہتیا کی واردات کا خلاصہ کر دیا ہے ہتیا کی واردات کو بچے کی سگی بوہا نے ہی انجام دیا تھا اور اپنے پتی کو ہتیا کے آروپے فسانے کے لیے اس نے بچے کو ندی میں فیق دیا تھا اس کے بعد پتی دوارہ بچے کو اٹھا کر لے جانے کی جھوٹی کہانی رضی تھی پولس نے آروپی مہینہ کو اب گرفتار کر لیا ہے دراصل ماملہ بلہور کوتوالی چھتر کے لالو پوروہ گاؤں کا ہے گاؤں میں رہنے والے رنکو نشات کا پانچ مہینی کا بیٹا چودہ نومبر کو گائب ہو گیا تھا رات کو چار پائی پر وحث سو رہا تھا بچہ گائب ہونے پر پریوار میں افراد تفری مجھ گئے رنکو نے اناف کے بانگرموں میں رہنے والے اپنے بہن ہوئی دیش رانس پر بچے کو آگوا کرنے کا آروپ لگایا پولس نے شکایت پر رنکو کے بہن ہوئی دیش رانس پر مقدمہ درس کا جانش شروع کر دی جانش میں پولس کو پتا چلا کہ رنکو کی بہن سیتا کا اس کے بعد ہی دیش رانس سے ویواد چل رہا تھا پولس نے معاملہ درس کرنے کے بعد چھان بین شروع کی اے زوران پیتے شکروبار کی دو پہر گاؤں سے قریب پچاس میٹر کی دوری پر اشان ندی میں بچے کا شف تیرتا ہوا مل گیا پریجورن نے بچے کی ہتیاں کی جانے کا آروپ دیش رانس پر ہی لگایا جس کے بعد پولس نے آروپی دیش رانس کو حراست میں لی کر اس سے پوستاج کی جب پولس نے دیش رانس سے پوستاج کی تو وہ ہے نردوش رکلا جس کے بعد پولس نے گھر میں موجود لوگوں سے ہی پوستاج کرنے شروع کر دی شک ہونے پر پولس نے سیتا کو حراست میں لی کر اس سے بھی پوستاج کی سکتی سے پوستاج کرنے پر سیتا ٹوٹ گئی اور اس نے اپنا ذرم قبول کر لیا سیتا نے پولس کو بتائی کہ اس کا پتی دیش رانس سے اس کا ویواز چل رہا تھا وہ ہے اپنے بھائی رنکو کے ساتھ مائکے میں رہ رہی تھی اپنے پتی کو فسانے کے لیے اس نے ماسوم بھتیجی کو زندہ ہی ندی میں فیک دیا تھا جس کے بعد اس نے پتی دوارا بھتیجے کا اپہر کر لے جانے کی جھوٹی کہانی رچی تھی اس بارے میں ایسی پی بلہور آلوک سنگھ نے بتائی کہ جب سیتا پر سکتی کی گئی تو وہ ہے ٹوٹ گئی اور اپنا ذرم قبول کر لیا آروپی بنائے گئے اس کے پتی کو بارے میں تحقیقات میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا جاچھونے پر گھٹنا کے وقت سے پہلے اور بعد وہ اس کی لوکیشن گھٹنا اس طرح کے آس پاس نہیں پائے گئی ساکشے اور سیتا کے گناہ قبول لینے کے بعد اب اسے جیل پھیج دیا گیا ہے